مشرقی بنگلوروں میں گزشتہ دنوں جو قابل اعتراض پوسٹ کے بعد تشدد ہوا وہ واقعی بہت افسوسناک تھا لیکن اس معاملے میں سب سے اہم بات سامنے آ رہی ہے کہ اس تشدد کی ذمہ دار پولیس ہے چونکہ فیس بک پر پوسٹ کیے جانے کے بعد کچھ لوگ تھانے میں ایف آئی آر درج کرنے پہنچے تھے لیکن پولیس نے ان کی ایف آئی آر درج نہیں کی ایف آئی آر درج نہ کیے جانے پہ جس طرح لوگوں کی آواز بلان کرنے پہ پولیس نے ان پر گولیاں چلائیں یہ بات قابل مضمت ہے اب اس معاملے میں سر جمعیت علمائیں مولانا سید ارشد مدنی نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پورے معاملے کی جانچ کرائی جائے اسی پسے منظر میں روزنامہ انقلاب نے ایک خبر شائع کی ہے جس کی سرحی ہے بنگلوروں میں تشدد کے لیے پولیس و انتظامیہ ذمہ دار تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے مشرقی بنگلوروں میں پیدا ہوئی کشیدگی کے لیے اب پولیس انتظامیہ کو خسوروار ٹہرائے جا رہا ہے اور اس پورے معاملے کی حکومت سے جانچ کرانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے صدر جمعیت علمائیں ہن مولانا سید ارشد مدنی نے انقلاب بیوروں سے فون پر خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر پولیس انتظامیہ شکایت درج کر لیتی اور فیس بک پر قابل اعتراض پوسٹ کرنے والے کے خلاف کاروائی کرتی تو یہ تشدد نابرپا ہوتا مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ میں نے خود معلوم کیا ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب فیس بک پر قابل اعتراض پوسٹ کیا گیا تو اس کے خلاف لوگ تھانے پہنچے اور ایف آئی آر درج کر کے کاروائی کا مطالبہ کیا لیکن کئی گھنٹے تک گزارش کرنے کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں کی گئی اور جب لوگوں نے آواز بلند کی تو پولیس نے ان پر گولیاں چلا دی جس میں تین لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور درجانوں زخمی ہیں مولانا مدنی نے کہا کہ آخر قابل اعتراض پوسٹ کے خلاف ہکایت کیوں درج نہیں کی گئی اور جب لوگوں نے آواز بلند کی تو ان پر گولیاں کیوں چلائے گئیں صدر جمعیت نے کہا کہ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بنگلورو شہر کے موزد لوگوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اور ان سے تعوان بسکل کرنے کی بات کی جا رہی ہے جو بالکل غلط ہے انہوں نے کہا کہ پہلے اس پورے معاملے کی جانچ کرائی جائے کہ آخر یہ تشدد کیوں برپا ہوا اور اس کے لئے ذمہ دار کون ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرفہ کاروائی کرنا انصاف کا گلہ گھوٹنا ہے اور اس طرح امن قائم نہیں دہ سکتا مولانا مدنی نے کہا کہ اگر بغیر جانچ کیے کاروائی کی گئی اور موزد اور بے قصور لوگوں سے جرمانہ وصول کیا گیا تو جمعیت علمائے ہن ہاموش نہیں بیٹھے گی مولانا مدنی نے کہا کہ اگر حکومت پورے معاملے کی غیر جانب دارانہ جانچ نہیں کراتی اور سچائی تک نہ پہنچ کر بے گناہوں کے خلاف کاروائی کراتی ہے تو ہم پھر اس کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے پر مجبور ہوں گے اگر حکومت اس معاملے کی جانچ نہیں کرائے گی تو پھر عدالت اس پورے معاملے کی جانچ کرائے گی مولانا مدنی نے کہا کہ اس قدر اندھیر گردی ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ مسلم نوجوانوں نے مندر کی حفاظت کی اور اس کو نقصان نہیں ہونے دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ شر پیدا کرنے والی کوئی اور طاقت ہے جس کی جانچ ہونی چاہیے واضح رہے کہ گزشتہ منگل کو مشرقی بنگلورو میں ایک قابل اعتراض فیس بک پوس کے بعد تشدد ہوت پڑا تھا پولیس انتظامی کے مطابق حالات کو قابو کرنے کے لیے پہلے آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے اس کے بعد فائرنگ کی گئی تھی بنگلورو کے پولیس کمیشنر کمل پنت نے بتایا کہ مشرقی بنگلورو کے ڈی جہلی علاقے میں پولیس فائرنگ سے تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ساٹھ پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں حالکہ ریپورٹ یہ ہے کہ مزاہدین کی طرف بھی کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اطلاع کے مطابق فیس بک پر شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم میں مستاخی کی گئی تھی جس کے خلاف مسلمانوں کی جانب سے علم احتجاج قلن کیا گئے تھا اور مطالبہ کیا گئے تھا کہ قصوروار کے خلاف کاروائی کی جائے تو یہ تھی ناظرین روز نامہ انقلاب میں شائع خبر حدود ہوا اس کا ذمہ دار پولیس کو ٹھہرائے جا رہا ہے کیونکہ پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کی تھی اس لئے اب اس معاملے میں سرد جمعیت علمائے ہیں مولانا سید عرشد مدنی نے سوالات اٹھائے ہیں اور حکومت سے کہا ہے کہ اس پورے معاملے کی جانچ کرائے جائے اور قصورواروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے دوسری جانب مولانا سید عرشد مدنی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر بے قصورو کے خلاف کاروائی کی گئی تو وہ خاموش نہیں رہیں گے اور پھر اس معاملے میں عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے جانچ کی جائے گی اور قصورواروں کو سزا دی جائے گی یوسرین ساری کی ریپورٹ ایمین سی نیوز انڈیا نئی دیلی